یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے دہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ اسلام علیکم سامین محترم میں ہوں آپ کا مزوان آصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں آواز گروپ کا مقبول ترین پرگرام کام کی بار جس میں ہوتی ہیں علم و ادانائی کی باتیں اور شرکت کرتے ہیں پاکستان بھر سے دانشوہ نظرات پاکستان ذمہ دار شہری ان کے چیئرمین ہیں عمیر رزالی صاحب جو کہ لازٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تشریف فرما تھے اور انہوں نے خلافت کے لیے پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق کے لیے خوادین کے حقوق کے لیے اور اس کرپ سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے لیے تبدو کر رہے ہیں بہت سے ہمارے سامعین ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھا ہوگا کہ یہ تنظیم صرف اور صرف محض میل افراد کے لیے ہی کام کر رہی ہے یا دنیا میں اور پاکستان میں بھی تقریباً سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن خوادین کی ہے تو کیا خوادین کے حقوق کے لیے بھی کوئی ان کا پینل ہے کوئی فارم ہے جو فارم خوادین کے حقوق کے لیے بات کر سکے ان کے حقوق کی جنگ لڑھ سکے سامین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ذمہ دار شہری نا صرف میل افراد کے لیے ان کی حقوق کی جنگ لڑھ رہا ہے بلکہ پاکستان ذمہ دار شہری کی خوادین ممبرز خوادین کی عادت خوادین کے حقوق کی بھی جنگ لڑھ رہی ہیں اور آج کے ہمارے پروگرام میں پاکستان ذمہ دار شہری کی خوادین کی عادت یہاں پر موجود ہے میں ان کا تعریف کرانا چاہوں گا اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے نسرت حاشمی نائب امیری مرکز اس کے ساتھ ہی ہیں جناب ڈاکٹر رملا غازی صاحبہ ہیں جو کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ تشریف مار ترجمان جنگ مطرمہ صدرہ سجاد صاحبہ ہیں اور ان کے ساتھ ہی مطرمہ سنا شوکر صاحبہ بیٹھی ہیں جیسے بھی آج پاکستان ذمہ دار شہری کے بارے میں آپ کو مزید جانکاری دیں گی میں ان سے مخاطب ہونا چاہوں گا اسلام علیکم سب سے پہلے میں ڈاکٹر رملا صاحبہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لائف سوڈیو میں تشریف لائیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا آپ ایفٹ کر رہی ہیں اور جس قدر آپ سختیاں جھیل رہی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی محنت رنگ لائیں گی لیکن اپنی سامین کے ایویرنس کے لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے پاکستان ذمہ دار شہری تنجیم کو جوائن کیا تو اس کے کیا اگراز و مقاصد تھے اور اسے آپ نے کس طرح جوائن کیا سر آپ کا جو سوال ہے کہ مجھے اس کا خیال کیسے آیا ہماری ریاست کو مذہبی اور فلاحی کاموں کی بہت ضرورت ہے جس کے وجہ سے خواتین بھی ہمارے معاشرے میں کافی دب چکی تھی تو اس لیے میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک تنظیم کی ضرورت ہے جہاں پر ہم اپنی خواتین مل بیٹھ کے فکہی مسئلے مسائل ایسے جو ہم صرف خواتین سا ہی ڈسکس کر سکتی ہیں ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جہاں ہم اپنے مسئلے شیئر کریں اور اپنے ریاست میں کیونکہ ہماری عبادی کا جیسے آپ نے بتایا سات فیصد حصہ سات فیصد جو عبادی ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس تنظیم کا حصہ بنیں اور اپنے معاشرے اور اپنی ریاست کی فلاح کے لیے کام کریں اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں جیسے جناب علامہ محمد اقبال میں فرمایا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی جی بلکل آپ مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر عمرہ صاحبہ کہ خواتین کو ویسے کن کن مسائل سامنا کرنا پڑ رہا ہے خواتین کو بہت مسائل کا ان کے کچھ گھرے لو مسئلے مسائل ہیں جن کو مینی بیٹھ کے ہماری جو میری ساتھی ہیں تمام جماعت میں ہم ان کے مسئلے مسائل بسکس کرتے ہیں حل کیا جاتا ہے ہمارے محلے یا گھر وغارہ میں جس کسی کو ضرورت ہو تو مل کر مطلب بیٹھ کے پوری مشاورت کی جاتی ہے جس سے سارے مسئلے مسائل حل کیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان زمدار شہری کی سینئر قیادت نوسرد حاشمی صاحبہ جو آپ کے نائب امیری فنکزی ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے اسلام علیکم نوسرد حاشم صاحبہ چونکہ انہوں نے آغاز میں بتا بھی دیا کہ آپ کی تنظیم کیا کام کر رہی ہے اور اس کا ایک کل کرائی ٹیلیا کیا ہے لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ تنظیم نے آپ کو کیا کیا زمدار شہری ہے جی جیسا کہ تنظیم میں جو معاملات چلتے ہیں وہ شرائط پر ہمارا جو نیکوک ہے وہ شرائط پر مبنی ہیں تو مجھے جو ذمہ داری آئیت کی گئی ہے پاکستان ذمہ دار شہری تنظیم میں وہ نہ تو ہمارے مشورے سے دی جاتی ہیں اور نہ ہی وہ ہمارے مشورے سے دی جاتی ہیں تو وہ پاکستان ذمہ دار شہری تنظیم میں شورا ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تنظیم ان کو دی جائیں گی یا ان سے لی جائیں گے پاکستان ذمہ دار شہری خواتین تنظیم جھنگ کا سپیشلی گروپ ہے جس میں ہمارے جھنگ کی خواتین ہیں اس میں ڈاکٹرز نرسیز تیچرز جس میں ان کے تمام مسائل ہر چیز کا حل نکالا جاتا ہے ہماری منتھ میں ہماری دو دفع نشیست ہوتی ہے اس نشیست میں جس بہن کا جو دل کرے گا وہ نات دے گی تلاوت دے گی بیان ایسے ایسے ان کو اسلامی نظریہ یہ سب چیزوں کا پتہ بھی لگتا رہے گا ان میں کونفیڈنس لیول بہال ہوتا رہے گا تو مزید میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے سب کو سمجھانا ہے اور مجھے میری ڈاکٹر فتیجہ سویب کرنی جو ہیں وہ امیر مرکدی ہیں وہ مجھے سمجھاتی ہیں تو ان کے مشردے سے ان کے حسوم سے میں باقی باقی وہ ہینڈل کرتی ہوں جی میں آپ کے ان تمام تر ایکٹیوٹیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام بہنیں جو کہ میرے سوریوں میں تشریف پرمایا ہیں میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا یہ میرا question نہیں ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور جو ہمارے اس وقت ایک بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہماری خواتین ہمارے دین پر عمل پیارہ نہیں ہو رہی ہیں سب سے بڑا جو مفقی ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے عورت مارچ جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے میرا جسم میری مرضی کے اوپر جو ہے یہ نعرے بازی کی جا رہی ہوتی ہے اس کے لاوہ بڑے برہودہ قسم کے فیشن کیے جا رہے ہیں نماز ہے تو وہ ہمارے کار میں خواتین پڑھتی نہیں ہے قرآن کی تلاوت ہوتی نہیں ہے تو بچوں کو وہ کیا پروش کریں گی اور کیا ان کی نظر آج ہوگی اس کا آنسل میں اسلام ہو دیکھیں اس کا اصل میں ہماری جو یہ پوری تنظیم ہے اور اس کا کرائیٹیری ہے اصل میں جو ہمارا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اویرنس دیں ہم اپنے جو کام ہیں ان کاموں کو ہم اپنی حدود میں رہ کر ایک مناسب طریقے سے ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں عمل کیس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جھنگ کی ہم اپنے جھنگ کی بات کرتے ہیں پاکستان ماشاء اللہ بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ پرسنز ہیں خواتین کی ایک بڑی جماعت ایڈوکیٹڈ ہے لیکن عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جو کام یہ ہے اویرنس دینا کہ ہم اب ایک پلیٹ فارم ہمیں ملے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں صرف ہم لوگوں کے سی دکھ درد نہیں بانچ سکتے ہیں ہمیں ان کی جو ہے ہیلپ کس طرح کرنی ہے ہمیں انہیں یہ اویرنس دینی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں پیش آئے ہیں ہمارا یہ جو ایک ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اگر یہ ہماری سسٹم میں خرابی ہے تو اس کا کوئی ریاکشن بھی تو ہے نا کہ اگر ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو اس کا حل کیا ہے ہماری اسلام سے دوری ہماری دین سے دوری ہماری فقہ اور شریعت سے دوری یہ سب معاملات جو ہیں ہماری جو آج ہمارا پاکستان جن مقاسد کے لیے بنا تھا اس مقاسد سے ہٹی اس حد تک پہنچ چکے یہ ہمارے خلاف جو پروپوگنڈر کیا جاتا ہے ہمارے فقفار جو ہیں ان کی ستر سال کی انویسمنٹ ہے جبنکل میں آپ کی ان باتوں سے ایگری کرتا ہوں اور ہمارے لیے ایک بڑا افسوسناک بات ہے کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں اسلام کے نفات کی بات کریں تو ہماری ہی ریاست جو کہ لا الہ اداللہ محمد رسول اللہ کی غرض سے یہ وجود میں آئی اس کے برعکس جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن نہیں ہے بلکہ ہمارے خلاف ای ای آر ہو جاتی ہیں جیل میں باندھ کر دیا جاتا ہے اور ہمیں دہشتگرد جو ہے وہ کرا دیا جاتا ہے لیکن مقصد کیا ہے ہمارا کہ ہم دین اسلام کے نفات چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ باپردہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بری صحبت کا شکار نہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری خواتین جو ہیں وہ تحفظ ان کو فرام ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن نہ ہو سودی نظام ختم ہو اور اس طرح کی بہت سی ایسی غیر اسلامی حرکتیں ہیں جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں تو یہی ایجنڈا وہ پاکستان ذمہ دار شائری تنظیم کا بھی ہے تو کیسا کہ آپ تنجمان ہیں سجاج صاحبہ پاکستان ذمہ دار شائری تنظیم کی تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ اس کے خلاف کافی سخت کاروائی کی جاری ہوتی ہے جو اس کرپ سسٹم کے خلاف عوال اٹھاتا ہے جس طرح آپ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی جو آپ ایکٹیوٹیز کر رہی ہیں اس سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا اندازہ ہے آپ کو اس کا اندازہ اس پاس سے لگایا جاتا ہے کہ مشکل ایک ایسا لفظ ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے وہ مشکل سب سے پہلے ہمیں جو فیس کرنی پڑتی ہے جو چیز سب سے پہلے فیس کرنی پڑتی ہے اس چیز کا نام ہی مشکل ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے آغاز کو دیکھ لیں تو جب ایک والدہ اپنے بچے کو سکول بھیجنا شروع کرتی ہے اب تو تقریباً تین سال کے بچے کو سکول میں لیتے ہیں تو وہ تین سال کا بچہ جب چار سے پانچ گھنٹے لگتا ہے سکول میں بیٹھ کے آتا ہے نہ ماں کا دل لگ رہا ہوتا ہے نہ بچے سے وہ ذمہ داری ورداشت ہو لیتے ہیں تو اس کو مشکل ہی کہا جاتا ہے تو مشکل تو ہم کچھ بھی کر لیں مشکل ہمارے ساتھ ہوتی ہے لیکن اگر ہم اپنے نبی کی جو سورے پہلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے 63 سالہ زندگی میں کیا کبھی انہیں کوئی ایسا دن تھا کہ انہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ان کے قدم قدم پہ ان کے قدم قدم پہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے ساتھ صحابہ کرام تھے جو ازواج متحرات تھی جو آل اولاد تھی جو مسلمان تھے اتنی سخت ان پہ ظلم کیے گئے لیکن وہ صرف اور صرف ایک وجہ تھی انہوں نے سب مشکلات کو فیس کیا اور وہ وجہ یہ ہے لا الہ علی اللہ دیکھیں سب سے بڑے مثال ہماری کشمیری بہنگ بھائیوں کی ہے اس سے بڑھ کے مثال جو ہے وہ بیت المقدس کی تقدس کی جو حفاظت ہماری پلسٹین کی جو بہنیں وہ کر رہی ہیں اور اپنی بہادری کے ساتھ کر رہی ہیں ان کی تو کئی مثال ہی نہیں ملتی اور اگر ہم اپنی ریاست میں ہی رہ کے ہم اپنی خواتین کو اسلام کے اعتبار سے ایڈیوکیٹ نہیں کر سکتے اور ہم ان کو قرآن کا درست نہیں دے سکتے ہیں تو پھر روز محشر ہم سے یہ سوال ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ العمران میں فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کی امت کو بہترین امتوں میں سے پیدا کیا ہے یہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقامات کے مطابق زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقامات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیں یعنی خدای فوج جاتا ہے تو ہماری جو چوتھی ممبران کے عادت ہے محترمہ سنہ شوکت صاحبہ میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس اعتبار سے ہماری جو جھنگ کی سواتین ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہے گی ہستانی میرا میسیج یہی ہے کہ ان لوگ جو ہیں مگربی کے پیروپار چل رہے ہیں اور ان کو دیکھے چل رہے ہیں جیسے وہ طریقہ اپنا رہے ہیں ہم لوگ میں کریں لیکن ہمیں یہ وینس نہیں ہے کہ یہ اپنانے سے ہم ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں دین سے دور ہو رہے ہیں ظاہری طور پہ ہم یہاں پر تو خوشنوطی اور دنیاوی چونچلوں کے میں پڑھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں دنیا کے ترقی لے رہے ہیں لیکن جو ہمیں آخرت کی زندگی ہے اس کو ہم اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالتے جا رہے ہیں اس کو ہم نہیں کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خوبصورت بنائیں نہ کہ اس دنیا کی زندگی کو یہ تو کچھ پلوں کی زندگی ہے جو آج نہیں تو کل ختم ہو ہی جانی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو خوبصورت بنائیں اور آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ ان کو اپناتی بھی ہیں اور انہیں اپنانے کے بعد ڈڑتی بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ گورا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ کوئی غلط کام نہ ہو جائے تو زائر سی بات ہے جب ہم لوگ کی چڑ میں پاؤں رکھیں گے تو زائر سی بات ہے ہمارے پاؤں خود بھی گندہ ہوگا ہمیں خود انہیں یہ ویرنس دینے چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچیں جی چیز سے ہمارے اوپر چیوٹے ڈالیں جی چیز سے ہماری بدنامی ہو تو ہمارا تو یہی پیغام ہے کہ ہم لوگ دین کی طرف لگیں دنیا نے تو ایک دن ختم ہونا ہی ہے تو کیوں نہ ہم کچھ چیز کی تعلیم دیں جو ہمیشہ قائم رہنے مجھے جس کے لیے ہمارے نبی نے اتنی مشکلات اٹھا کر ہمیں یہاں تک یہ دین دیا اتنی مشکلات ہمارے نبی نے پاکستان کو یہ اگر ہم لگا لیں تو پاکستان بننے بی 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 بہت مشکلات کا سامنا کیا گیا ہے اور بہت سی قروبانیاں دی گئی ہیں تو ہم لوگ تو دین کا کیا نبی کا کیا حق تو ہم تو پاکستان بننے کا بھی حق اداعنے کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی ہے شدرہ سجار شاہبہ بیٹھیں ہیں آپ کیا میسے جانا چاہیں گے میں اپنی بہنوں کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تبدیلی اندر سے آتی ہے جب انسان خود ایک کام کو سوچ لیتا ہے تو وہ ضرور اس پہ عمل کر بھی لیتا ہے لیکن جب تک انسان خود سے نہیں سوچتا تبدیلی نہیں آتی میں اپنی بہنوں کو کہوں گی آپ ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پر نہ بھی کھڑے ہوں لیکن آپ اپنے گھر کے لیے سٹینڈ لیں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلی جو ہے انشاءاللہ ہمیں ایک اسلامی ریاست کے تمام انصول جو ہیں ان پر قائم ہونے میں مدد دے گی آپ لوگوں کا عمل کرنا ہمارے لیے ہماری سب سے بڑی سپورٹ ہے جی بالکل ڈاکٹر ریملا شاہبہ بھی تجلیف فرما ہے تو آپ بجائیے گا کہ ہماری خواتین کو آپ کیا میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ آئیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کو جوائنٹ دئیے جو آپ کے مسئلہ مسائلہ ہیں وہ سارے ہم بہنیں مل کر حل کریں گے چاہے وہ اسلامی لحاظیں ہیں ایفقی لحاظیں ہیں دنیاوی لحاظیں ہیں دینی لحاظیں ہیں آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کو جوائنٹ کریے جو آپ کے مسئلہ مسائل ہیں جی لاسٹ میں میں چاہوں گا مصرط حاشمی صاحبہ جو کہ نائب امیر مرکزی ہے اس پاکستان ذمہ دار شہری کی آپ کو ہماری جان کمنٹی کو کیا محسو جانا چاہتے ہیں جی جیسے کہ میں سبرا سجاد بہن کی جو بات ہیں صاحبہ کی جو بات ہم کو آگے لینا چاہوں گی کہ ہماری جو بہن سب سے پہلے آتی ہے عورت ایک مطلب فیمیل کہلو ایک عورت پیدا ہوتی ہے بچی پیدا ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے جوان ہوتی ہے اس کے ماں باپ اس کو پڑھاتے ہیں ماں باپ تو اچھی پروریش دیتے ہیں تو میں اگر پور اگزامپل خود پر یہ بات لے کر آگے بڑھا ہوں کہ میں ایک عورت ہوں جب میں نے آنے والی زندگی میں ماں بننا ہے تو میں نے اپنی بچوں کو اچھی پروریش کرنی ہے اسلام کے بارے میں ان کو بتانا ہے سکھانا ہے تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں ملیں بیٹھیں کام کریں مشورہ کریں اور اس کے بعد اپنی ایک عورت جو ہے وہ نسلوں کو سواد کی ہے ایک ماں جو ہے گھر کو نہیں نسل سات نسلوں کو سواد کی گئے تو جب ایک عورت سمرے گی تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی ساتھ نسلیں خود بہت سمر جائیں گی تو میرا یہی پیغام ہے آخر میں کہ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمارے ساتھ ملت کر کام کریں اللہ کا اور اس کے نظام کا اور ان کے دین کا جی ملکل سامین محترم ایسا ہی ہے کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ آتے گئے کارما بنتا گیا لیکن ایک سپیشل پرسنیلٹی اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اور ان کا میسیج سنے بغیر یہ پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آغاز ہی ہم انہی شخصیت سے ہستی سے کریں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ماں جیسے ہستی دنیا میں کہاں لیکن چونکہ یہ پروگرام پاکستان ذمہ دار شہری کی قیادت کا تھا تو اس لیے پھر ہم نے آغاز بھی قیادت سے ہی کیا لیکن اس قیادت کو جو حوصلہ افضائی دے رہی ہیں ان کی حوصلہ بڑھا رہی ہیں وہ مائے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت دونیا جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ بیٹی اپنے حقوق کے لیے نہیں بلکہ ان پورے پاکستان کی خواتین کے حقوق کی جنگ لگنی ہے یہ اتنا بڑا دل ہماری ماں نے ہی کیا ہے اور ان سے ایک ماں ہمارے پاس اس وقت سوڑیوں میں تچریف فرما ہے اور یہ خاص طور پر والدہ محترمہ ہے محترمہ ڈاکٹر رملا صاحبہ کی جو کہ جنرل سیکیرٹری ہیں پاکستان ذمہ دار شہری کی احمد ہی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کی فیلنگز کیا ہیں آپ ماشاءاللہ گورنمنٹ ٹیچر بھی رہی ہیں آپ نے بچوں کو پڑھایا بھی ہے اور پھر آپ اپنے بچوں کو اتنی خودصورت تربیت کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا پکڑا دیا ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دیا ہے اور اس دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کہتے ہیں نا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ملک کی خدمت کے لیے اس کی حفاظت کے لیے دے دینا ایک بڑی حظمت کی بات ہوتی ہے لیکن اپنی بیٹی کو دے دینا یہ اس سے بڑھ کے حظمت کی بات ہے کیا فیلنگز ہے آپ کی اور آپ ہماری جو جانگ کمیونٹی کی ماں ہیں وہ سن رہی ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں نہیں کم سکب گونگی یہ ان کو جانگ کھنگی ہے اور یہ جو رہی ہیں ان کو یہ سکتے ہیں یہ فیلنگز کیا ہاں آپ کی انشاءاللہ ترکی کریں گے یہ سب بلے فارم پر سب بہت جانگے پورے پاکیتان کی خواہتین انشاءاللہ سکتے ہیں آپ ہماری جو سکتے ہیں آپ ان کے لیے دعو ہیں دعو ہیں سامین مطرم آپ سن رہے تھے پاکستان کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات اپنے مزبان آسف اقبال کو اجازت دیجئے